داگ دہلوی کے شاگرد رشید نوح ناروی کا تعلق علیہ آباد کے چھوٹے سے قصبے نارا سے تھا اس چھوٹے سے قصبے میں 26 جولائی 1928 کو اسرار احمد ناروی کی بلادت ہوئی جنہوں نے مستقبل میں ابن سفی کے نام سے شہرت حاصل کی بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق ابن سفی کو اس قل سماتی دنیا کی سیر کراتا جس کا عقص ہمیں ان کی تحریر میں جا بجا ملتا ہے ابن سفی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے نصراللہ خان نے لکھا درمیانہ قدر رنگ سیاہی مائل چہرے پر چیچک کے ہلکے ہلکے داو جو چہرے کے سیاہ رنگ میں گھل مل گئے ہیں آنکھیں سیاہ بڑی بڑی اور روشن احسان دانش کی جوانی کی تصویر کسی کارخانے کے مزدور معلوم ہوتے ہیں ابن سفی نے اپنے جاسوسی ناولوں میں زندگی کے جتنے اہم پہلوں پر کلم اٹھایا ہے شاید ہی کسی اور عدیب نے اٹھایا ہو انہوں نے معاشرے کے رسطے ہوئے ناسوروں کی طرف اشارہ کیا ہے اور سماج کے زہریلے کیڑوں کو الفاظ کا جسم دے کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ دیکھو عبرت حاصل کرو اور ان سے بچو کسی عدیب کا فرض اس سے زیادہ اور کیا ہوگا ابن سفی کی پہلی تصنیف اس وقت شایع ہوئی جب وہ ساتھویں جماعت میں پڑھتے تھے ہفت روزہ شاہد میں چھپنے والی اس تحریر سے ابن سفی نے جو عدبی پیشہ اپنایا وہ انہیں 1948 میں عباس حسینی کے عدبی شمارے نکحت تک لے گئے نکحت میں ابن سفی کی پہلی کہانی فرار کے نام سے شایع ہوئی اس دوران تقسیم ہند کے باعث ابن سفی کے والد صفی اللہ صاحب پاکستان حجرت کر چکے تھے لیکن ابن سفی ابھی تک ہندوستان میں ہی مقیم رہے یہاں تک کہ 1952 کی وہ گھڑی آئی جب نکحت کے منتظمین کے ایک جرگے میں ان جنسی کہانیوں کے متعلق بحث پڑ گئی جن کا اس زمانے میں سیلاب آیا ہوا تھا کسی بزرگ نے دعویٰ کیا کہ اگر کہانی میں جنسیت کا پہلو نہ ہو تو لوگ اس کو پڑھیں گے ہی نہیں اس پر ابن سفی گویا ہوئے کہ اگر کوشش کی جائے تو ان جنسی کہانیوں کی مارکیٹ کو نفیس عدب سے دبایا جا سکتا ہے اس پر عباس حسینی نے ابن سفی سے فرمائش کی کہ اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو ثابت کیجئے چنانچہ مارچ انیس سو باون میں ابن سفی کی کہانی دیلیر مجرم شائع ہوئی جس کا پلوٹ وکر گن کے ناول آئرن سائٹس لوز ہینڈز سے محوظ تھا اس میں پہلی مرتبہ احمد کمال فریدی اور ساجد حمید کے کردار دکھائی دیئے دیلیر مجرم کے بعد فریدی اور حمید کی کہانیوں کا ایک سلسلہ ابن سفی نے لکھا کل ملا کر یہ ایک سو پچیس کتابیں جاسوسی دنیا کے نام سے شائع ہوتی رہی ان میں سے شروع کی آٹھ کہانیاں انگریزی عدب کا چربہ ہیں لیکن بقیہ تمام کتب ابن سفی کے اپنے ذہن کی اخترہ ہیں نصراللہ خان لکھتے ہیں ابن سفی کے ناول میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جسے پڑھ کر بھائی بہن سے شرمائے اور ماں کو بیٹے سے لا جائے اگست انیس سو باون میں ابن سفی حجرت کر کے کرانچی آباد ہو گئے اور پھر جاسوسی دنیا کا ہر شمارہ بیق وقت کرانچی اور الہ آباد سے شائع ہوتا انیس سو ترپن میں ابن سفی نے سلمہ خاتون سے شادی کی پہلی شریک حیات کے انتقال کے بعد یہ ابن سفی کا نگاہ سانی تھا ان بی بی کے ذریعے لہ نے ابن سفی کو چار بیٹوں اور تین بیٹیوں سے نوازا بیٹوں کے نام عیسار، عبرار، اظہار احمد اور افتخار ہیں سلمہ خاتون اپنے خاون کی وفات کے بعد کئی سال زندہ رہی اور دوہزار تین میں انتقال کیا انیس سو پچھپن میں ابن سفی نے جاسوسی دنیا سے ہٹ کر ایک نیا سلسلہ شروع کیا اس کا نام تھا عمران سیریز اس سلسلے کا مرکزی کردار علی عمران، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، آکسن ہے اس سلسلے کی ایک سو بیس کتابیں ہیں جو کہ انیس سو پچھپن سے انیس سو اسی تک شائع ہوتی رہی انیس سو پچھپن میں پروڈیوسر حسین ٹالپور جو کہ مولانا ہپی کے نام سے مشہور تھے انہوں نے ابن سفی کی کتاب بے باقوں کی تلاش کو فلمانے کا ارادہ ظاہر کیا دھماکہ کے نام سے ریلیس کردہ یہ مووی بری طرح فلعب ہوئی انیس سو اناسی میں ابن سفی کی والدہ وفات پا گئی ماں سے بچھردنے کا غم ابن سفی کو اس قدر کمزور کر گیا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے مطاعق علب و نظر ابن سفی کی زندگی کے آخری ایام کا ایک نامکمل دیوان ہے 26 جولائی 1980 بمطابع 12 رمضان 1400 حجری کو بوقت فجر ابن سفی نے اپنے بیوی بچوں کے سامنے جان جان آفرین کے سپرد کی انہیں پاپوش نگر قبرستان میں دفنایا گیا جہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے وفات کے وقت امران سیریز کی کہانی آخری آدمی کا نامکمل مصودہ ان کے سرحانے ہی موجود تھا جسے ان کے بیٹے نے مکمل کر کے شائع کر آیا اس کہانی کے آخری الفاظ تھے مجھے نیند آ رہی ہے سخت نیند